نمسکار میں ہوں بھوونیش سینگر اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات سنکلپ کی موت نے نائی سی ایف ایس میں ایک توفان لا دیا ہے اور اس توفان کے درمیان چند سوال ایسے ہیں جن کے جواب جانے بینا سنکلپ کی موت کا پورا سچ کبھی دنیا کے سامنے نہیں آ پائے گا آخر سنکلپ کی موت کا سچ کیا ہے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ سنکلپ نے رشوت لی تھی تو کیا وہ اکیلے اپنے دم پر دھائی سو کروڑ کا گھوٹالہ کر سکتا تھا یا پھر اس پورے ماملے کا ماسٹر مائن کوئی اور ہے آخر نائی سی ایف ایس کے دھائی سو کروڑ کے گھوٹالے کی مسٹری کیا ہے کیا سنکلپ کی موت کھولے گی اس گھوٹالے کا راز سنکلپ کو ایک کروڑ کی رشوت کس نے دی آخر کس کے پاس پہنچے دھائی سو کروڑ روپے کیا سنکلپ کی موت کا سچ کبھی سامنے آ پائے گا کیا نائی سی ایف ایس میں واقعی کمیشن کھولی کا کھیل چل رہا تھا سنکلپ کی موت کے بعد اٹھا بوال اب تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے سنکلپ نے اپنے سوسائیڈ نوٹ میں اپنی پوری کہانے لکھ دی اور اب مطورہ پولیس اسے سچائی کو جاننے کی کوشش کر رہی ہے اپنی تفتیش کی پہلی سیڑھی چڑھتے ہوئے مطورہ پولیس نے ان سبھی 38 رکھوں کے خلاف سنکلپ کو خودکوشی کے لیے اکسانے کا معاملہ درج کر لیا ہے جن کا ذکر سنکلپ نے اپنے سوسائیڈ نوٹ میں کیا تھا ان کے پتا کی طرف سے ایک تحریر پرابت ہوئی ہے اس تحریر کے ادھار پر یہ مقدمہ پنجی کرت ہوا ہے جس میں انہوں نے علیک کیا ہے کہ ان کی گاڑی میں جو سوسائیڈ نوٹ ملا تھا اس سوسائیڈ نوٹ کے ادھار پر جن لوگوں کے نام انکیت ہیں ان کے خلاف مقدمہ لکھ کر کاروائی کی جائے اسی کے ادھار پر دیر رات یہ مقدمہ پنجی کرت کیا گیا ہے اس میں اب مطورہ پولیس دوارہ ویویچنا سٹارٹ کر دی گئی ہے سب سے پہلے تو مطورہ پولیس اس بات کی حقیقت جاننا چاہتی ہے کہ جو سوسائیڈ نوٹ موقع سے برامت ہوا وہ کیا واقعی سنکلپ نے لکھا تھا سوسائیڈ نوٹ کی سچائی جاننے کے لیے مطورہ پولیس نے سنکلپ کے اس کے دلی والے گھر سے اس کی ہینڈ رائٹنگ کے نمونے منگائے ہیں تاکہ وہ اس بات کی تصدیق کر سکے کہ سنکلپ کی کار سے ملا سوسائیڈ نوٹ سنکلپ نے ہی لکھا ہے سنکلپ کی گاڑی سے ہی پولیس کو تین موبائل فون بھی ملے تھے جو مطورہ پولیس نے سنکلپ کے پریوار کو سوپ دیئے تھے لیکن اب پولیس ان موبائل فون کو پریوار سے دوبارہ لے کر ان کو بھی چانچ کے لیے بھیجے گی کے پاس تین موبائلز میں ملے تھے گاڑی میں جو انیشیلی ان کے پریجنوں کی ڈیمانڈ پر ان کو دے دیا گیا تھا کیونکہ تب تک کوئی مکنوہ پنجی کرت نہیں تھا تو اب ان سے جو موبائلز ہیں وہ لیے گئے ہیں اور ان کی کال ڈیٹیلز نکال کر بھی ان کا بھی پریقشن کیا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی سراغ ملتا ہے یا کوئی ایویڈینس ملتی ہے تو اس کی انسار کام ملتا ہے ماثرہ پولیس بھلے ہی دعویٰ کر رہی ہو کہ وہ سنکلپ کی موت سے جڑے سبھی پہلوں کی چانچ بے حد باریکی سے کرے گی لیکن سنکلپ پہ پریوار کو ماثرہ پولیس کی تفتیش پر بھروسار نہیں ہے پریوار کو نہیں لگتا کہ ماثرہ پولیس پورے ماملے کی چانچ ٹھیک طرح سے کر پائے گی کیونکہ اس ماملے میں کئی بڑے اور رسوکدار لوگ شامل ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پورے ماملے کی چانچ سی بی آئی کرے بات کے وال تفتیش بھی نہیں ہے پریوار کو لگتا ہے کہ جس طرح سنکلپ نے تمام رسوکدار لوگوں کا ذکر اپنے سوسائیڈ نوٹ میں کیا ہے وہ پریوار کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور انہیں پولیس کی طرف سے سرکشہ محیعہ کرائی جانی چاہیے میرے پتا جی ایک سیدھے ساتھے ساہتے کار ہے سنکلپ ایک بہت پڑے لکھے بہت ہی پڑے لکھے انسان تھے سلجے بھی انسان تھے اصل میں ایک بچی رہ گئی ہے ہمارے پاس تو اس کی کشٹڑی اب ہمارے پاس ہے میں یہ نہیں چاہتی کی کیونکہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں اور کوئی یہ ہی چاہے گا کہ میرا نام بیچ میں نہیں آئے اور اس کے لئے وہ کسی بھی ہاتھ تک جا سکتا ہے تو میں چاہوں گی کہ ہمارے پریوار کو سرکشہ دیجئے سنکلپ آنند کے پریوار والوں نے 38 لوگوں کے خلاف افعیات دچ کرائی ہے ان میں کئی ہائی پروفائل ناموں کے ساتھ ہی پولیس کے کئی بڑے ادھیکاریوں کے نام بھی شامل ہے اور اسی کو لے کر سبحاش آنند کے پریوار والے اب چنتہ میں ہیں اور پریوار کی سرکشہ کی مانگ کر رہے ہیں سنکلپ کی موت کے بعد اب اس کا پریوار صرف یہی مانگ کر رہا ہے کہ سنکلپ کی موت سے پردہ اٹھنا چاہیے اور ان لوگوں کو سزا ملنے چاہیے جو سنکلپ اور نندنی کی موت کے ذمہ دار ہیں حالانکہ سنکلپ نے جن بڑے ادھیکاریوں کا نام اپنے سوسائیڈ نوٹ میں لکھا ہے وہ پہلے ہی اس پورے معاملے سے اپنا پلہ جھاڑ چکے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ قانون کے ہاتھ اس معاملے کے اصلی گنے گاروں کی گریبان تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں مدھورا سی مدن گوپال پونیت شرمہ اور رام کنکر سنگھ کے ساتھ ہمانشو مشرا ڈلی آج تک پولیس سوطروں کی مانے تو سنکلپ ایک کروڑ دس لاکھ کی رشوت لینے کے بعد گھوٹالے کی دلدل میں پھنچ چکا تھا اور وہ ان لوگوں کو ان کے مطلب کا کام نہیں دلوا پا رہا تھا اور جب اس پر رشوت کے پیسے واپس کرنے کا دباؤ بڑھا تو اس نے خودکشی کر لی لیکن کیا یہی وہ سچ ہے یا پھر اس پورے معاملے کے پیچھے کسی کی کوئی گہری سازش ہے کیا سنکلپ نے کسی کے دباؤ میں آ کر خودکشی کی یا پھر کوئی اسے بلیک میل کر رہا تھا آخر سنکلپ کی موت سے کس کا فائدہ ہوتا آخر کون ہے دھائی سو کروڑ کے گھوٹالے کا ماسٹر مائن سنکلپ نے اپنی پتنی کے ساتھ سولہ اکتوبر کو مطورہ میں ٹرین کے سامنے کود کر خودکشی کر لی تھی اور اس کی موت کے بعد ہی نائی سی ایف ایس میں چل رہے دھائی سو کروڑ کے گھوٹالے کا سچ دنیا کے سامنے آیا تھا لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس گھوٹالے کی جانچ دو سنکلپ کے سوسائٹ سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی ڈلی پولیس کے مطابق وہ سنکلپ اور نندینی کو اس پورے ماملے میں ایک نوٹیس پھیچ چکی تھی اور نیو فرنس کالونی تھانے سے جب ان کی ایک ٹیم اس سے پوچھتاچ کے لیے اس کے گھر جا رہی تھی تب راستے میں انہیں سنکلپ اور نندینی کے سوسائٹ کی خبر ملی تھی پولیس کی انٹرنل ان الکوائری میں یہ بھی ساف ہوا ہے 6 اکٹوبر کو پہلی بار نیو فرنس کالونی تھانا پر آئے تھے سنکلپ اور پولیس نے ان سے پوچھتاچ کی اس کے بعد سنکلپ نے دس تاریخ کو دوبارہ تھانے آنے کو کہا لیکن وہ تھانے نہیں آئے اور نہیں لکھت میں کچھ اپنی بات رکھی ہاں اتنا ضرور ہے کہ پولیس کو ان کے خودکشی کے خبر ضرور لگی سوطروں کی مانے تو دلی پولیس نے سنکلپ کو یہ نوٹس ایک کروڑ دس لاکھ روپے کی کمیشن کو لے کر بھیجوایا تھا لیکن اب فرنسک ویبھاگ اس طرح کے کسی بھی لیندین کی جانکاری سے انکار کر رہا ہے دراصل سنکلپ اور نندینے کے سوسائٹ کی زمین یہیں سے تیار ہو گئی تھی کیونکہ کمیشن کے ایک کروڑ دس لاکھ روپے لینے کے بعد سنکلپ سو کروڑ روپے کے جال میں پھنس گیا تھا اور پولیس کے مطابق سنکلپ نے ایک کمپنی کو دھائی سو کروڑ روپے کہ کنسٹرکشن کا ٹھیکہ دلانے کا وعدہ کیا تھا سنکلپ آنند کو سو کروڑ روپے کی بینک گیارنٹی مینج کرنی تھی اس کے بدلے میں سنکلپ کو ایک کروڑ دس لاکھ روپے کا چیک دیا گیا پولیس کے مطابق ایک کروڑ دس لاکھ کی یہ رقم دو چیک سے سنکلپ کی پتنی نندنی کے بینک خاتے میں جمع کرائے گئے اس کے علاوہ سنکلپ کو چالیس ہزار روپے نکت بھی دیئے گئے مگر سنکلپ سو کروڑ کی بینک گیارنٹی مینج نہیں کرا پایا لہٰذا سنکلپ آنند پر کمیشن کے روپے واپس کرنے کا دباؤ بڑھنے لگا اسی دوران سنکلپ کے خلاف ایک مہیلہ نے اسی کے ویبھاگ میں شکایت درج کرا دی تھی اور سوطروں کی مانے تو سنکلپ نے اس مہیلہ کو شکایت واپس لینے کے ایویج میں ایک بڑی رقم کے ساتھ اپنا دلی والا فلیٹ دینے کی بات کہی تھی جواب دینے کے لیے کہا تھا لیکن اس سے پہلے پولیس اس سے پوچھتاج کا سلسلہ آگے پڑھا تھی سنکلپ نے اپنی پتنی کے ساتھ آدمہتیا کر لی پولیس سوطروں کی مانے تو چھے اکٹوبر کو نیو فرینڈز کالونی تھانے میں بلائے جانے کے بعد سنکلپ گھبرا گئے تھے انہوں نے مہیلہ کو پچاس لاکھ روپے کے دو چیک اور مییور ویہار کا ایک فلیٹ اس کے نام کر دینے کے ایوز میں اپنی کمپلین کو واپس لینے کی بات کہی تھی لیکن اس سے پہلے کی سب کچھ ہوتا ان کے خودکشی کی خبر آگئی گرہ منترالے نے سنکلپ اور نندنی کے سوسائیڈ کو لے کر جانچ کے آدیش تو دے دیئے ہیں لیکن اس جانچ میں اب سب سے اہم مہرا ہے ابھی شیخ سنگھ ابھی شیخ سنگھ وہ شخص ہے جس کا نام فورنسک ویبھاگ کے تمام افسروں کے ساتھ سوسائیڈ نوٹ میں لکھا ہے رام کنکر سنگھ دلے آج تک فلحال نائی سی ایف ایس سنکلپ کی موت کے بعد اٹھے سوالوں کے بعد سرکھیوں میں ہے دراصل سنکلپ نے نائی سی ایف ایس کے کئی بڑے ادھکاریوں کے نام اپنے سوسائیڈ نوٹ میں لکھے تھے اور ان پر آروپ لگایا تھا کہ ان کے اشارے پر ہی ڈھائی سو کروڑ کا گھوٹالا ہوا تھا لیکن اب ویبھاگ کے ادھکاری سنکلپ پر ہی سوال کھڑے کر رہے ہیں سنکلپ نے اپنے سوسائیڈ نوٹ میں جن ادھکاریوں کا ذکر کیا ہے اس میں سنسطان میں ڈی آئی جی کے پت پر تینات سندیپ مطل کا بھی نام ہے جب آج تک نے سندیپ مطل سے سنکلپ آنند کے سوسائیڈ اور سوسائیڈ نوٹ میں ان کے نام کا ذکر کیا تو سندیپ مطل نے سنکلپ کو ہی سوالوں کے گھیرے میں لاکھ کھڑا کیا سندیپ کے مطابق اکثر سنسطان میں سنکلپ سے ملنے ایسے لوگ آتے تھے جو پورے سنسطان کے لوگوں کو پریشان کرتے تھے سندیپ کے مطابق اسی سال جنوری سے مای کے بیچ سنکلپ سے چھے سو سے زیادہ لوگ ملنے آئے تھے موسیقی کچھ ویدیارتی اور فیکلٹی میمبرز نے جب بطایا کہ سنکلپ آنند سے ملنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں جب سنکلپ آنند اپنے کمرے میں نہیں پائے جاتے تو اس کے بعد وہ انہیں آگے ڈسٹرب کرتے ہیں کہ سنکلپ آنند کہا ہے کیا کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے سرکشا کرمیوں سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک مئی سے لے کر ایک جنوری دو جار چودہ سے لے کر تیس مئی دو جار چودہ تک لگ بک چھے سو آؤٹسائیڈ ویجیٹرز ان سے ملنے کے لیے آئے NICFS کے DIG سندیپ کے مطابق سنکلپ نے جس ڈرائنگ اینڈ ڈسپرسمنٹ آفیسر کے پد کو سوسائیڈ نوٹ میں اپنی مشکلوں کی وجہ بتایا ہے وہ پد بھی کیول پرشاسنک پد تھا اور ڈرائنگ اینڈ ڈسپرسمنٹ آفیسر کا دور دور تک پیسون سے لینڈین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ریگلور ایڈمنیسٹریٹیو آفیسر کی نکتی ہونے کے بعد ستمبر دو آزار تیرہ میں ان سے ڈیڈیو کا چارج ریگلور اے کو دے دیا گیا تھا پھر وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ڈیڈیو پروجیکٹ کر رہے تھے اس کے بارے میں ہمیں کوئی کسی پرکار کا ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے اگر مان لیں یہ بھی مان لیں کہ وہ ڈیڈیو تھے تو ڈیڈیو ہونے کے ناتے بھی ان کے اواز ایسا کوئی ادھکار نہیں تھا کہ وہ کسی پرکار کے چیک سائن کریں یا کسی پرکار کے کوئی اگریمنٹ کسی کیا سائن کریں ڈیڈیو ایک بہت چھوٹی پوست ہوتی ہے سندیپ مطل سنکلپ کی موت پر اپنا دکھ تو جتا رہے ہیں لیکن ایسای سی ایف ایس میں ایسے کسی بھی گھٹالے کی بات کو سیرے سے نکار رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی جانچ کے لیے تیار ہیں اور جانچ کے بعد ہی اس پورے ماملے کی سچائی سامنے آ پائے گی پنیت شرمہ اور ہیمانشو مشرہ کے ساتھ سدھارت دلے آج تک تو واردات میں فلحال اتنا ہی دیجئے اجازت تمام خبروں کے لیے بنے رہی ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے آج تک